سٹوری ٹائم امامیہ کی اس پینے اسلام علیکم پیارے بچوں آج میں امامیہ جنتری اوفیشل یوٹیوب چینل سے اللہ کے ایک بہت پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری آپ کے پاس لے کر آئی ہوں پیارے بچوں نینوہ عراق کے ایک شہر کا نام ہے یہاں کے رہنے والے بہت برے لوگ تھے ترہ ترہ کی برائیاں اور گناہ کرتے تھے ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور کافر تھے ان لوگوں نے کئی بدھ بھی بنا رکھے تھے جنہیں مندروں میں رکھا ہوا تھا اور ان کی عبادت کرتے تھے اس سب کے باوجود اللہ نے ان پر بہت انام کر رکھے تھے مگر افسوس کہ انہوں نے بجائے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے کفر اور انکار کو اختیار کیا ہوا تھا پھر اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہہمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں حضرت یونس علیہ السلام پوری حمد اور طاقت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف برانے میں لگ گئے انہیں تنہائی میں بھی دعوت دی اور سامنے بھی چنانچہ آپ علیہ السلام جہاں بھی چند لوگوں کو کھٹا دیکھتے ان تک پہنچ جاتے اور انہیں دعوت دیتے ہوئے کہتے اے میرے بھائیو اللہ نے مجھے تم لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں اور اس پر چلاؤں اور حکم دیا تم لوگوں کو یہ بتلاؤں کہ وہ اللہ ایک ہے اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی عبادت کرو اس کے آگے توبہ کرو شرک اور بھت پرستی جو تم کرتے ہو اس کو چھوڑ دو اے میری قوم ان بھتوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو جو صرف پتھر ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں جو نفع اور نقصان کچھ نہیں پنچا سکتے یہ سن کر ایک شخص نے خصے سے کہا تم ہمارے اور ہمارے باپ دادا کے خداوں کو کیسے گالی دیتے ہو اے یونس تم تو بے دین اور دھوکے باز لگتے ہو حضرت یونس علیہ السلام بڑے صبر اور برداشت سے جواب دیتے میں تو صرف تم لوگوں کی اصلاح چاہتا ہوں تم لوگ میرے پیچھے چلو ان قریب اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں سرات مستقیم پر چلائے گا آپ علیہ السلام نے نینوہ کے بد پرستوں کو دن رات ایمان کی دعوت دی مگر کسی نے نامانا یہ بڑے سخت متقبر زدی اور مخالف تھے انہیں حیرت تھی کہ ہم ہی جیسے ایک آدمی کو نبوت کیسے مل گئی اب آپ علیہ السلام اپنے قوم سے مایوس ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ اب تم لوگوں پر عذاب آئے گا آپ علیہ السلام نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کی بسی سے نکل گئے اور اللہ کے نام پر ایک طرف کو چل دیئے جب آپ علیہ السلام چلے گئے تو اللہ کے عذاب کے کچھ نشان ظاہر ہوئے جنہیں دیکھ کر قوم کو احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کی بات نامان کر خلطی کی ہے اور وہ ہی اللہ کے سچے نبی تھے اگر ہم نے واقعی توبہ نہ کی اور بد پرستی نہ چھوڑی تو ہم پر ضرور عذاب آ جائے گا چنانچہ سب لوگ اپنی عورتیں بچے اور جانور لے کر ایک کھلے میدان میں آئے اور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر توبہ کرنے لگے اللہ سے رحم مانگنے لگے اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے یہ لوگ اپنی توبہ میں سچے تھے یہ لوگ اتنا روئے اتنا روئے کہ آسووں سے تر ہو گئے اور ان کے دامن بھی بھیگ گئے اور توفان بن گیا اب سمندر کی لہریں بپھڑنے لگیں اور کشتی زور زور سے ہچکولے کھانے لگیں حتیٰ کہ اس کے خرک ہو جانے کا ڈر پیدا ہو گیا سمندر میں اٹھنے والی پہاڑوں جیسی لہروں میں کشتی ایک تنکے کی طرح ڈولنے لگی سب مسافر گھبرا اٹھے اتنے میں ایک مسافر کہنے لگا ضرور ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس سے کوئی دیا پھر اللہ کی حکم سے مچھلی نے آب علیہ السلام کو سمندر کے ساحل پر جا کر اگل دیا اس وقت حضرت یونس علیہ السلام بڑے کمزور اور بیمار تھے اللہ نے آب علیہ السلام پر رحم کیا اور قدو کی بیل کو آب علیہ السلام پر اگا دیا جس کا سایہ آپ کو دھوب سے بچاتا تھا چند دن تک اسی حال میں رہنے کے بعد آب علیہ السلام